پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ ٹھہرہ ہو کے نام اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم میں ہوں وجہت سعید خان کچھ عرصہ پہلے میرا جو بچپنے کا دوست بیسٹ فرینڈ جو ہے میرا میرے ساتھ تھا سکول سے میرے ساتھ تھا کالج آگے ساتھ رہتا تھا بلکہ میرے ساتھ وہ وفات پا گیا exactly ہماری ایک ایج تھی اور بہت اپنے دنیا ساتھ گھومے پھرے بہت سارے ملک ساتھ دیکھے ہم نے بچپنے سے جب آپ ساتھ ہوتے ہیں آپ کی obviously لمبی گہری ہوتی ہے بٹ ہماری دوستی مشہور تھی سکول کالج اور اس کے بعد anyways جب اس کی وفات کچھ عرصہ پہلے جب ہوئی میں انہی دنوں واپس نیورک آیا تھا اور مجھے پھر ادھر اچھا نہیں لگا ٹھہرا نہیں گیا تو میں آگے نکل گیا میں یورپ چلا گیا اور ادھر کام کرتا رہا آپ نے دیکھا ہوگا مگر کم کام کیا کیونکہ گھوم رہا تھا اور دوسرا یورپ میں کچھ علاقے ہیں جیسے اٹلی کے جو ہائی لائنڈز ہیں یا لو لائنڈز ہیں ساؤتھ او اٹلی میں جیسے انٹرنیٹ کام ہے کیونکہ میں بہت گاڑی چلا رہا تھا ویران علاقوں میں تو جیسے پاکستان میں کبھی کبھی سگنل نہیں آتے کنیکشن نہیں آتے ویسے اٹلی میں بھی کچھ علاقے تھے جدھر سگنل نہیں آتے تھے مگر ادھر سٹوریز بہت تھی آج کا محاذ ٹھہرا ہو کے لیے اس لیے ہے کہ کبھی کبھار یہ فنگر پوائنٹنگ جو روز ہم کرتے ہیں بلیم گیم جو روز کرتے ہیں روز سیاسی تجزیہ کرتے ہیں یہ چلتا رہے گا کیونکہ اس کا ابھی کوئی حل امیجیٹلی نہیں ہے سپریم کورٹ نے ڈیٹے دے دی ہیں ہیرنگ ہو رہی ہے خان صاحب ٹینتھ کو آئیں گے بلاول صاحب چینی فارن منیسٹر کے ساتھ ہیں وزیر آزم صاحب لندن میں ہیں بادشاہ سلامت چھوٹا بادشاہ بڑے بادشاہ سے ملنے گیا ہے چارلز کی نہیں بات کر رہا نواز شریف کی بات کر رہا ہوں اینیویز وہ چلتا رہے گا مگر اس سب میں ہم بھول جاتے ہیں کہ جو سفر ہے وہ بھی ایک قسم کا مجھلہ نہیں ہے وہ بھی ایک قسم کا علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور میں اٹلی اس لیے گیا کیونکہ وہ دنیا کی قدیم ترین سیولیزیشنز میں کے ممالک میں اس کا تعلق ہے روم گیا جو دنیا کا شاید سب سے پرانا کیاپٹل آج بھی ہے قائم ہے اور پھر کیونکہ سیاسی شوق رکھتا ہوں بچپنے سے رکھتا ہوں اور کھانے کا بھی تو پھر اٹلی کے جنوب میں گیا جدر کے کھانے جدر کے کی کیوزین جدر کی ڈشز مشہور زمانہ نہیں مطلب گلوبلی مشہور ہیں اور ان میں سے سب سے پہلے پیڈزا آتا ہے پیڈزا آپ نے اگر آپ کراچی لاہور اسلامباد سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے پیڈزا ضرور کھایا ہوگا مگر اگر آپ کوئٹا پشاور گجرہ والا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور شاید ان سے بھی چھوٹے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے پھر بھی پیڈزا ضرور کھایا ہوگا چوری ایک انٹرنیشنل کیوزین ہے ایک انٹرنیشنل ڈش ہے میں اٹلی کے شہر نیپلز سے میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ولاغ بنایا وہ میں کر نہیں سکا مگر آج میں نے اسے ایڈٹ کیا پروڈیوس کیا تاکہ آپ آج ایک چھوٹی والا دن ہے آپ اپنی چھوٹی انجوئے کریں اپنا ویکنڈ انجوئے کریں اور ساتھ ساتھ جو میری سیاسی میسیجنگ ہے پیڈزا جس شہر میں ایجاد ہوا ہے ادھر سے ادھر ایک اور چیز ایجاد ہوئی ہے مافیا تو جو مافیا جو ٹیلین مافیا ہے پاکستانی مافیا اس سے کم نہیں ہے تو میرا ولاغ آج اٹلی کی دو مشہور ایجادوں پہ پیڈزا جو اس پاکستانی نے نوش نوش فرمایا اور مافیا جو یہ پاکستانی اور آپ بھگت رہے ہیں دہائیوں سے اس پہ یہ میرا چھوٹا سا ولاغ ہے ملاعظہ کیجئے آج جو سیاسی خبریں ہیں آج ہم وہ اسے چٹ پٹے پیڈزا کی طرح اور پیڈزا کے ساتھ آہ کھائیں گے اس ولاغ میں خالی پیڈزا نہیں ہے سیاست بھی ہے سو وچ آؤٹ اور انجوئی ارسلو آج کا محاض پیڈزا کے نام میں اٹلی میں ہوں اٹلی بہت بڑا ملک ہے اٹلی بہت مشہور ملک ہے مگر شاید اٹلی سب سے مشہور اپنے کیزین کے لیے ہے اور اپنے پیڈزا کے لیے پاکستان میں دنیا میں شاید کوئی ایسا شہر اب تو گاؤں بھی نہیں رہے جدھر پیڈزا آہ نہ ہو ایک ٹھولی ایک انٹرنیشنل آہ آہ کھانا ایک انٹرنیشنل ڈش اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے مگر آہ پیڈزا ہے کیا آہ پیڈزا آہ آہ نیپلز کی جواد ہے میں اس وقت نیپلز میں ہوں آہ نیپلز جنوبی آہ آہ اٹلی میں آہ ایک بہت مشہور بہت قدیم آہ بہت آہ ہسٹورک قسم کا شہر ہے اس وقت میں آہ مین سکوئے میں ہوں ابھی آہ تھوڑی دیر پہلے میں آہ آہ سی سائیڈ پہ تھا اس کی بھی معافت اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں ڈال کے مگر میں آج اس کی ایدھر آیا ہوں حالہ کہ میں نے روم جایا تھا میں آہ سی کوست پہ تھا نیچے تھا میں نے لفت اس لئے لیا ایک تو روٹی کا وقت تھا اور دوسرہ آہ میں ادھر اس لئے رکھا حالہ کہ ادھر ٹیٹ نہیں ملتا یہ ففٹی کالو ہے آہ 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 one of the most famous if not the most famous پیچیریاں آپ اگر ٹائم آؤٹ کے اس پہ جائیں میکزین پہ جائیں تو یہ نمبر وان پیجزیریا ہے نیپلز کی اور اگر پیجزا اگر آپ نمبر وان نیپلز کی پیجزیریا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا کے شاید بیش پیجزا میں آپ کا شمار ہوتا ہے کیونکہ ادھر سے پیجزا انبینٹ ہوا ہے لنچ کی دش ہے زیادہ تر ڈینر پہ لوگ کم کھاتے ہیں جیسے ہم پاکستان میں الگ الگ علاقوں میں پاکستان ہندوستان افغانستان یہ جو ہمارا خطہ ہے ایران میں جیسے لوگ کچھ چیزیں دن کے وقت کھاتے ہیں جیسے نہاری جو ہے ہماری وہ ایک لنچ کی یا ناشتے کی چیز پائے جو ہیں وہ ڈینر پہ نہیں کھائے جاتے ہیں صبح کھائے جاتے ہیں دوپہر کو کھائے جاتے ہیں ویسے ہی جو پیجزیریا ہے وہ زیادہ دوپہر کو چلتی ہیں رات کا پیجزا کا کلچر کم ہے ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ بند کیسے رہا ہے مگر میں نے آج بڑا سپیشل ایک پیزا آڈے کیا ہے جو میں نے آج تک پہلے نہیں کھایا آپ نے بہت سارے پیزاز کھائے ہوں گے اگر آپ ایک نورمل انسان ہیں میں کئی سے نورمل نہیں ہوں میں نے آج جناب آلو کا پیزا مانگوا ہے اس میں پوٹیٹو کریم ہے پوٹیٹو کی چیز ہے موزریلا ہے اور ایکشلی پوٹیٹوز ہیں اس میں اب ایڈن نو کہ ہے کیسا مگر تاریخ جو ہے پیزا کی وہ اس کے اہم ہے کہ یہ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا جیسے تندور لگتے ہیں یہ غریبوں کی اوہ مائی گوارڈ یہ انسین غریبوں کی تو میں نہیں کہوں گا مگر ورکنگ کلاس ورکنگ کلاس دش ہے جیسے ایک اور یہ در بہت کلچر ہے کہ آپ جلدی سے آتے ہیں پیچھا اٹھاتے ہیں تھک کر کے واپس کام پہ چلے جاتے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں ٹورسٹ ہیں زیادہ تر لوگ جو لوکلز ہیں وہ آتے ہیں تھک کر کے اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں یہ در ایک اور کلچر ہے ہم در پیچھا کا سائز نہیں ہوتا ایک سٹینڈرٹ سائز ہے پاکستان میں دنیا میں امریکہ میں جدھر بھی سمال میڈیم لاج پین تھن کرسٹ چھکاگو کرسٹ نیو یورک کرسٹ بکواس پیچھا گول ہوتا ہے ایک سائز کا ہوتا ہے اور جو کرسٹ ہے اس کا وہ زیادہ تیر پکاتے نہیں ہیں نیو یورک میں جو تھن کرسٹ ایک مشہور ہے جو پاکستان میں بھی اب چلنے لگ گیا ہیں شکاگو میں جو تھک کرسٹ ہے جو بہت موٹا ہوتا ہے وہ یہ سب باد کی باتیں ہیں مگر آلٹومٹلی پیزا جس جس قوم نے اجاد کیا ہے جن لوگوں نے اجاد کیا ہے جس لیے اجاد کیا ہے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں پیزا جناب ورکنگ کلاس ڈش ہے ایک سائز میں آتی ہے گول ہوتا ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی سچ ہے اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے ہر ایک نے اپنی بنائی ہے دو سو کلومیٹر اوپر روم ہے روم میں پیزا چکور ہوتا ہے بڑا شہر ہے پلشتی ہے ٹریز میں بنتا ہے گب ٹریز میں بنتا ہے تو اس کو چکور کٹنے اس کی بھی تصویر میں نے لگاؤں گا اسی ویڈیو میں شکور پیزا اور گول پیزا میں کیا فرق ہے یہ پرسنل ہوتا ہے کبھی بھی آپ دو لوگوں کو ایک پیزا شہر کرتے ہوئے نہیں دیکھیں ایک بندی کے سامنے ایک پیزا رکھ دیتے ہیں دو لوگ اگر ایک پیزا آرڈر کریں گھور کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تم لوگ چیپ فرقت کر رہے ہو مگر ڈیٹھ دو گھنٹے کی لائن ہے اور میں ویسے تو اندر بیٹھنا چاہ رہا تھا مگر میں نے آگے ٹراؤل کرنا ہے اس لیے یہ جو آلو کا پیزا ہے یہ مجھے گاڑی میں کھانا پڑے گا مگر نیپلز میں خالی اس لیے نہیں آیا نیپلز ایک اور چیز کے لیے مشہور ہے for the wrong things نیپلز ٹرائن کے لیے مشہور ہے ہے تو بہت پیارا پھر سے دکھاتا ہوں دیکھیں آہا یہ بھی وہ ڈبل دیکھر سٹھیں گے یہ بھی وہ فلورڈا ٹائپ کام چیز ہیں دھو بہت اچھی ہے لوگ بہت ریلاکشڈ ہیں لیڈ بیک کلچر ہے اٹلی کے جنوب میں ایک لیڈ بیک ریلاکشڈ کلچر ہے لوگ ٹائم کے معاملے میں تھوڑے سے زیادہ ڈھیلیں ہیں جتنا آپ وستی اٹلی اور پھر شمالی اٹلی سنٹرل اور نوردن روم میں ہم ساری سنٹرل اور نوردن اٹلی میں پیسے زیادہ ہیں ویلس زیادہ ہے پڑھائی زیادہ ہے ایڈوکیشن زیادہ ہے مہنگا ہی زیادہ ہے اس پہ یہ کرائم کام اٹلی کے اس خطے میں کرائم بہت اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پیچھے چھوڑ کے آئے ہوں سسلی اگر آپ نے پاکستان کی سیاست میں کوئی انٹریسٹ رکھا ہے یا پپ کلچر میں کوئی انٹریسٹ رکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مافیا کیا ہوتی ہے اب پاکستان کی سیاست کو مافیا سے کمپیر کرنا میرا نہیں کام یہ دوہزار سولہ سترہ کے پینما لیس کی ججمنٹ میں یہ چیز وے ان ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی سسلسل کین مافیا کی طرح ہیں یہ میں نے نہیں لکھا یہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے مگر مافیا کی شروعات ایکشلی ادھر سے ہوتی ہے اچھا مثال دیتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا انویسٹیگیٹر ہوں مگر ہوا کیا ہوا یہ آج جب بھی میں نیپلز آ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے بچنا کہ ادھر کرائیم بہت ہے میں کہا ٹھیک ہے ہم بھی کوئٹہ کراجی کے ہیں دیکھ لیں گے کتنا کرائیم رائیٹ بات ہوا یہ کہ میں پارکنگ ڈھونڈ رہا تھا بیچ کے پاس جیدھر روکو حالانکہ لکھاواتا ہے یہ گھنٹے کی پارکنگ ہے پہلے میں پارکنگ گراج میں کیا بندے نے کہا کہ آنی سنائے بندے نے کہا کتنی دیر کیلئے ہو میں نے کہا لنچ کرنے آیا ہوں گھنٹہ لگے گا کہتا ہے گھنٹے کی تمہیں پارکنگ ہی دیتا تھا میں نے کہا کتنی کی دھوگے کہتا ہے کم از کم تین گھنٹے میں نے کہا تین گھنٹے کی لنچ تو میں نہیں کر سکتا ہوں میں نے آگے جانا ہے میں تمہیں تین گھنٹے کے پیسے دے دوں یادہ نہیں تم تین گھنٹے روگے میں کہ یہ کیوں ہے اب پیچھے سے پتہ لگا کہ وہ ایک illegal parking situation چل رہی تھا ایک تو یہ مثال ہوئی پھر دوسری بار یہ گئی یہ پولیس سائرن سے جا رہی ہے اچھا دوسری بار میں نکل گیا مجھے بندہ پسند نہیں آیا میں بیج کی طرف گیا جب میں بیج کی طرف گیا تو بہت ساری گاڑییں کھریدی ہیں ایک بڑا سو آدمی تھا مجھے اس نے روکا اس نے میری شکل سے پچھا لیا یہ ٹورس ٹائپ آدمی اکیلا آدمی ہے اس نے مجھے روکا میں روکیا اس نے ٹوٹی بھجی انگریزی میں نے ٹوٹی بھجی اٹیالیان میں اس نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کا ادھر پارکنگ نو پارکنگ کا سائن لگا ہوا تھا ہینڈی پاک کا جو ہینڈی کیاپ ہوتی ہے میں اللہ کا شکر ہے ہینڈی کیاپ تو اتنا نہیں ہوں پھڑا بہت ہوں شاید دماغی طور پر پاکنگ کے لیے میں نہیں کوالفائی کرتا کم از کم ابھی نہیں کرتا تو اس نے کہا ادھر لگاو میں نے کہا یار یہ پاکنگ ہینڈی کیاپ کہتا فکر نہیں کرو مجھے دو یورو دو اسے پاک کر دو آلماس اسی پچاسی سال کا بابا دو اس نے ہاتھ میں سیل فون پکھنے رہے تھے پولیس پھیل رہی تھا میں کہا انکہ کیا ہوگا کہتا ہے ڈونٹ پری یہ میرے دوست ہے میں کہا ہی سیریس میں کہا بات کرو اس نے پولیس والے کو ویپ کیا پولیس والے نے اسے ویپ کیا مجھے سمجھ آگئی کہ ادھر کوئی کھاتا ہے پھر میں کہا یار اسے پہلے کے وقت نکل جائے دیر ہو رہی ہے چاچو کو دے دو میں کہا اچھا لگیں گے کتنے کہتا ہے دو یورو دو ڈالر کچھ بھی نہیں ہے دو ڈالر میں میں نے گھنٹا گاڑی کھڑی کی کہتا ہے چیز کرو گے مجھے کافی پلا ہو گئے ہاں گھٹی گیا گھٹا گاڑی کھڑی کی اسے دوسری کی اسے کافی پلا ہی تسویرنی بیچ پہ مجھے وہ وہ والا پیجے ریا نہیں تھا جو شہر کے بیچ پہ ہے دو سو امید تکیب سب سے امپورٹن چیز رہ گئی آج کی نیپل کی مافیا اور پیچھے کی کہانی میں پیچھا ہے کیسا سو دو یوں نے میرے کیا جائے لہذا میں جائے گھٹا گاڑی کیا شکریہ سو میں پاک کر دیرہی ہے 2 منٹس سو میں آج کھر یہ جو بھاشن ہے ختم کرتا ہوں انکاریج کرتا ہوں نیپلز کے بارے میں پڑھیں مافیا کے بارے میں پڑھیں پیچزہ کے بارے میں پڑھیں مگر ایک چیز یاد رکھیں کہ جو چیز جیسے اجاد ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہی چلے مگر شاید اس شہر کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مافیا نہیں ہے شاید اس شہر کی سب سے بڑی ایکسپورٹ پیچزہ ہے تو ایون حالہ کے چیزیں negative positive negative positive ساتھ ہوتی ہیں but the most important thing perhaps in life are the good things which by the way are not that free but the good part is I had a lot of fun a lot of fun so I highly recommend Rome Milan every one goes but Naples comes from don't worry people are scared and frankly the people have been super warm یہ باندہ بھی میرے لئے وید کر رہا تھا پاکنگ کے لئے اب کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھانا تو کھا all right say ciao all right i'll see you later Pakistan Zinabad